بہت سے جی تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنے جیوہ کے اپلیکیشن کو کنیکٹ کرنا ہے ڈیٹا بیس کے ساتھ اور اس کے لیے آپ کو کافی سارے کام کرنے ہیں تو اس کو میں فی الحال کلوز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بالکل ایک فریش پروجیک سیسٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں تو فرض کر لیں اس پہ اس نیو پروجیک بھی کلک کریں اور جیوہ کے اپلیکیشن کو کلک کریں یہاں کچھ نام دیتے ہیں فر ایزمپل مائی نام دینا چاہ رہے ہیں اپنے پروجیک کو اس کو فنش کریں تو آپ کو ایک نیا پروجیک بن جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس پروجیک میں ایک کام کرنا ہے جو کہ ابھی تک ہم نے نہیں کیا اور وہ یہ ہے کہ آپ اس میں دیکھیں اس میں یہ پروجیک کے ساتھ لائبریریز لکھا گیا اس پہ جب آپ ٹک کریں گے تو یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس میں صرف ایک لائبریری لوڈڈ ہے جس کا نام JDK 1.8 ہے یہ آپ کا کمپائلر ہے اگر یہ ہٹائیں گے تو آپ کو کوئی پروجرام رن نہیں ہوگا تو آپ کے پروجیک میں آپ کو پہلے سے ایک لائبریری پروائیڈ کر دی گئی ہے جب اگر آپ لیٹس اپوز ڈیٹا بیس کریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ڈیٹا بیس کی لائبریریز چاہیے یعنی آپ کو اگر جاوہ کو کسی مائی اسکیویل ڈیٹا بیس کے ساتھ لنگ کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ ادھر گوگل پہ جائیں گے اور ادھر آپ لکھیں گے جاوہ مائی اسکیویل ڈرائیور اور اس کا جار فائل ڈاؤنلوڈ کریں گے جار فائل تو اس کے لیے مائی اسکیویل والوں نے جاوہ جے کنیکٹ کے نام سے ایک لائبریری بنائی ہے آپ اس کے ونڈوز کے لیے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ جار فائل میں بھی موجود ہے زپ میں بھی موجود ہے تو یہ ایک طریقہ ہے جس کے طرح آپ یہ کر سکتے ہیں آپ یہ زپ کی فائل یا رار کی فائل ڈاؤنلوڈ کر کے یہاں اس لائبریری میں اس کو ڈال سکتے ہیں لیکن چونگی ہم نیٹ بینز یوز کر رہے ہیں تو نیٹ بینز میں آپ کو کافی ساری لائبریریز پہلے سے پروائیڈ کر دی گئی ہے تو اس کو الگ سے ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا طریقہ کیا ہے ہم ٹوز پہ کلک کریں اور ادھر لکھا ہے لائبریریز پہ کلک کریں گے تو دیکھیں یہ جو آپ کو لائبریریز نظر آ رہی ہیں یہ آپ کو نیٹ بینز میں پہلے سے آوائیلیبل ہیں we don't need to ایکچولی ڈاؤنلوڈ ایکسٹرن لائبریریز اس میں کافی ساری لائبریریز پہلے سے موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں فار ایزمپل ایکلپس کی لائبریریز ہیں ہائیوینیٹ کی ہیں جاوٹری اپی آئی کی ہیں جی یونٹ ٹیسٹنگ کی ہے پوس گری سکویل کی ہے اور ٹیسٹ اینجی کی بھی ہے اور ایک اگر آپ اور سے دیکھیں تو دیکھیں مائی ایسکویل جی ڈی بی سی ڈرائیویر کی بھی ہے تو اس میں ہمیں الگ سے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ الگ سے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال بھی کرنا چاہیں تو وہ بنا سان ہے ادھر صرف نیو لائبریری پہ کلک کر کے لائبریری کا نام دیں اور وہ بات بتا دیں جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہے وہ فائل وہ بھی ہو سکتی ہے لیکن نیٹ بینز میں ہمارے لیے اٹ لیسٹ مائی ایسکویل کے ساتھ یا پوس گری سکویل کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے کسی ایکسٹرنل فائل کے ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا اچھا یہ تو ہمارے پاس لائبریریز ہیں اس لائبریری کو ہم اپنے پروجیکٹ میں کس طرح سے ایڈ کریں گے تو آسان کام ہے اس لائبریریز پر اٹ لکھ کریں اور یہاں لکھا ہوا ہے ایڈ لائبریری اس پر کلک کریں اور اسے کہیں کہ اچھا یہ کرو کہ میرے لیے یہ جو مائی ایسکویل جی ڈی بی سی کے لائبریری ہے یہ ایڈ کر دو تو دیکھیں اس نے کیا کیا نیٹ بینز نے یہ کیا کہ آپ کے اس پروجیکٹ میں ابھی کوڈ نہیں لکھا ہم نے ہم نے صرف یہ لکھایا کہ اس میں کون کون سی لائبریریز استعمال ہوں گی ایک تو کور لائبریریز استعمال ہوں گی اور ایک می ایسکویل کے جی ڈی بی سی کا جو ڈرائیور ہے وہ استعمال ہوگا دیکھیں اس نے ایسکویل کنیکٹر جاوا فائف پوائنٹ ون اور اس کی جار کی فائل میں استعمال کر رہا ہوں تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو کافی سارے سب پیکیجز ہیں اور اس کے اندر پھر سب کلاسز ہیں جو کہ اس لائبریری کا حصہ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم سوئنگ کی لائبریریز استعمال کر رہے ہیں لیکن سوئنگ کی لائبریری جی ڈی کے کا حصہ ہے اور یہ ایک ایک ایکسٹرنل لائبریری ہے ان لائبریریز کو یوشولی ایپی آئیز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اپلیکیشن پروگرامنگ انٹریفیس یعنی ان ادر ورڈز ہم جاوا کے کور لائبریریز کو استعمال کر کے می ایسکویل کی کور لائبریریز کے ساتھ کنیکٹ کر کے ڈیٹی بیس سے بات کر رہے ہیں اس طرح سے ہم ایکسٹرنل لائبریریز کو کسی بھی پروجیکٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے فی الحال اس میں ایک ایڈ کیا ہے جس کا نام YSQL JDBC ڈرائیور ہے ٹھیک ہے اچھا ناو ہم سٹارٹ کوڈنگ تو یہاں ہم لکھ دیں گے جو بھی دینا چاہے فر ایزامپل MyJDBC ٹھیک ہے جوا دیٹی بیس کنیکشن یہ پیکیج کا نام ہے اور یہاں پر آپ فائلز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں پہلے فر ایزامپل ایک فائل بناتا ہو create کے نام سے create.java کے نام سے ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ یا create اس کا اچھا وہ نہیں ہے اس کو میں insert کر دیتا ہوں ادھر ہم نے ڈیٹی بیس میں بھی وہ پڑھیں چار آپریشنز پڑھیں insertion ڈیلیشن ڈیشن اور searching یا reading تو یہ چار آپریشنز ابھی ہم پروگرامنگ کے طرح یہاں سے کریں گے تو اس کا پہلا کام تو یہ کریں کہ اس کو ابھی اس کے طرح میں insertion کروں گا تو insertion کے لیے آپ ایک class بنائیں اس کو میں نے insert کا نام دیا ہے اور آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے اچھا مجھ سے ایک چیز رہ گئی تھی جب بھی آپ کسی ٹیبل میں یا کسی ڈیٹی بیس میں entries وغیرہ کرتے ہیں تو آپ کے پاس username password ہوتا ہے آپ اس username اور اس password کے بغیر کسی بھی ڈیٹی بیس کے ساتھ کسی بھی server کے ساتھ بات نہیں کر سکتے اگر آپ یہاں آئیں اس server پہ کلک کریں گے اور آپ اس user accounts پہ کلک کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے پاس یہ سارے users موجود ہیں ٹھیک ہے اور یہ پہلے سے بنے ہوئے ہیں یہ ہم نے نہیں بنائے ہم نئے user بنا سکتے ہیں لیکن یہ سارے پہلے سے بنے ہوئے ہیں اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں ایک user ہے جس کا نام root ہے اور اس کا کوئی password نہیں ہے لیکن اس کا نام root ہے اس کا username جو ہے وہ کیا ہے root ہے اور اس کا کوئی password نہیں ہے اور اس کے ساتھ سارے privileges ہیں تو ہم اس user کو استعمال کر کے اس database کے ساتھ connect ہوں گے آپ ان میں سے کسی بھی user کو استعمال کر کے اس database کے ساتھ connect ہو سکتے ہیں ہم اس root والے user کو استعمال کریں گے ٹھیک ہے نا اچھا تو پہلا پہلا کام تو یہ کریں کہ یہاں پر آپ ایک main بنا دیں main کا وہ بنا دیں function بنا دیں یا جو بھی بنانا چاہ رہے ہیں اور یہاں ہم اب کافی سارے کام کریں گے اور میں آپ کو استہ استہ یہ سارے چیزیں سمجھاؤں گا کہ ہم ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی تو پہلے تو ہمیں ایک connection کا variable چاہیے ہوگا اور اس کو آپ کوئی سا بھی نام دے سکتے ہیں فیلحال اس کو میں null assign کر رہا ہوں connection ایک class ہے جو کہ کہاں پڑی ہے java.sql.connection میں پڑی ہے اور اس کو میں نے import کیا ہے اس کے طرح ہم java کے application کو connect کرتے ہیں mysql کے database کے ساتھ ایک class تو یہ ہوگی دوسری class ہم نے statement کی ایک class بنانی ہے statement اور اس کو کچھ نام دے دیں st دے دیں اور اس کو بھی فیلحال and assign کر دیں اور اس کو بھی آپ import کر دیں یہ پڑی ہے com.mysql.jdbc.statement میں اور یاد رکھیں کہ یہ وہ والی library ہے جو ابھی ہم نے add کی ہے یہاں پہ وہ library ہے اچھا اس کو اگر click کریں گے تو دیکھیں یہ کہاں سے import ہوئی ہے mysql.jdbc statement تو اگر آپ یہاں آجائیں libraries میں mysql میں اور یہاں یہ کہہ لکھا ہے com.mysql.jdbc اور اس میں اس class کا نام ہوگا یہ statement وغیر آپ یہاں پہ ہوگا اس کئی دیکھ لیں statement security statement نظر آ رہی ہے تو یہ class ہم use کر رہے ہیں تو اصل میں یہ جو line ہے یا جو یہ class ہے یہ آپ کے java core libraries کے class نہیں ہے یہ وہ external library سے آپ connect beans automatically اٹھا رہا statement کیا ہے تھوڑی دیر میں میں سمجھا تھا ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے statement تو ہم نے بنا دیا اب پہلا کام ہم نے بلکل سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے java کے application سے کہنا ہے کہ آپ کون سے driver کو استعمال کر کے اس database کے ساتھ connect ہوں گے اب driver کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو java jdpc جوگل میں لکھیں اور اس tutorial پوائنٹ ہی پہ آجائیں اس میں دیکھیں driver کیا ہے اس diagram سے اس کو سمجھیں کہ یہ driver کیا ہے دیکھیں آپ کا java application ہے java کے application ایک database سے بات کرنا چاہ رہا ہے تو یہ ایک driver کو استعمال کرے گا اس case میں اس driver کا نام ہے jdbc driver تو اگر یہ database mysql کی ہے تو آپ mysql کا driver چاہیے اگر یہ oracle کا ہے تو اگر آپ کے پاس drivers نہیں ہیں تو آپ java application اس database کے communicate نہیں it has to use some drivers یا آپ application ہے وہ ایک driver سے ہو کر آپ کے اس سے بات کرے گا تو driver is part of the API سمجھ رہی ہے تو جو ہم نے library download کی ہے اس کے پاس drivers موجود ہیں جوا کے application سے کہیں گے اس والے driver کو استعمال کر کے mysql database سے بات کرو تو class dot for name یہ ایک function ہے class dot for name اور یہاں پر ہم double quotes میں کیا دیں گے اس driver کا نام دیں گے ٹھیک ہے تو اس driver کا نام ہے com mysql dot jdbc dot driver یہ جو com والے جہاں سے start com سے start ہوتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ external library کی string کہتے ہیں یہ آپ as is لکھ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ اگر mouse over کریں گے تو یہ کہہ رہا ہے کہ class not found exception throw ہو رہی کم تو یہ ہو گیا دوسرا کم اس اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ we are actually registering this application جو ہم application دیکھ رہے ہیں اس کو ہم register کر رہے ہیں اس کے اس driver کو register کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس والے driver کو استعمال کر کے database کے ساتھ connect ہوں سمجھ رہی ہے تو ہم اصل میں یہ کرنے چاہ رہے ہیں اچھا اب یہ تو صرف driver ہو گیا اب connection کے لئے ہم نے connection کا variable بنایا ہے تو اس connection کے variable کو ہم ابھی استعمال کریں گے تو میں لکھوں گا connection is equal to اور میں ایسے لکھوں گا driver manager یہ class driver manager dot کروں گا اور میں اسے بتاؤں گا کہ میں اصل میں کون سے database کے ساتھ connect ہونا چاہ رہا ہوں اور اس database کا نام کیا ہے اس کے سل میں تین arguments ہیں ایک پہلا argument اس کا یہ ہے کہ کون سی database کے ساتھ connect ہو رہے ہیں دوسرا argument اس کا یہ ہے کہ آپ کا username کیا ہے اور تیسرا argument اس کا یہ ہے کہ آپ password کیا ہے تو تین اس line کے ان اس function کے تین arguments ہیں پہلا argument host یعنی server کون سا server ہے اس کا path کیا ہے دوسرا username تیسرا password ٹھیک ہے تو تین arguments اس کو ہم نے دے لے ہیں اچھا پہلا argument تو بڑا ہی سمپل ہے ادھر ایسے لکھ دیں jdbc پھر colon پھر لکھیں mysql تو مطلب یہ ہے اس اس تک کا مطلب یہ ہے کہ ہم jdbc driver کو استعمال کر کے mysql database کے ساتھ connect ہو رہے ہیں اچھا پھر colon لگائیں اور پھر slash slash ٹھیک ہے اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم یہاں local host پر ہیں میں ادھر local host لگا تھا اور ہمارے database کا نام کیا ہے college تو یہاں آ کر میں یہ لکھ دیتا ہوں local host slash college سمجھ رہی ہے this is actually the whole path اب اس کا کیا مطلب ہے کہ jdbc driver کو استعمال کر کے mysql کا dbms ہے اس کو یہ run ہو رہا ہے ہمارے local computer پر اور جو database ہے اس کا نام college تو اتنا کام ہے یہ آپ کا path ہو گیا اور اب username کیا تھا root میں نے رکھا تھا نا username ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ username ہمارا root ہے اور اس کا کوئی password نہیں ہے تو دوسرے کو بالکل خالی چھوڑ دیں اچھا یہ ایک نئے exception throw کر رہا ہے جس کا نام ہے sql exception تو یا تو اس کو بھی throw کر دیں یا اس کو بھی try catch میں بند کر دیں تو let's throw this as well تاکہ آپ کا code تھوڑا clean رہے حلانکہ try catch میں بند کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا لیکن میں فیلحال آپ کو پتا ہے try catch کس طرح سے بند کر رہے تو میں فیلحال اس کو throw کر رہا ہوں حالانکہ اس کو catch کرنا چاہیے ویسے تھا کہ آپ کا مسئلہ نہ ہو تو یہ اس کا path ہو گیا ویسر نیم اور یہ password اچھا تین کام ہو گئے اچھا اب اس کے بعد ہم نے یعنی جب یہ connectivity ہو جائے تو اپنے آسانی کے لیے ادھر ایک لکھ دیں کہ database connected ایسے لکھ دیں اپنی آسانی کے لیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہمارا database connect بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا اب اگر میں اس سے run کروں اور اس کا output آجائے database connected آجائے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی یہ line successfully run ہو گئی ہے اور آپ database کے ساتھ connect ہو گئے ہیں جب آپ database کے ساتھ connect ہو جائیں تو پھر آپ اس میں insertion بھی کر سکتے ہیں abdation بھی کر سکتے ہیں سارا کچھ کر سکتے ہیں تو let's run this یہ کیا لکھا ہے database connected let's say میں root کے بجائے کچھ اور کیونکہ یہ username ہے ہی نہیں سمجھ رہی ہے اس کو اگر میں run کروں دیکھیں یہ مجھے کچھ error دے رہا ہے in other words database not connected database connected نہیں ہوا similarly اگر میں root دے دوں اور password abc وغیرے دے دوں تو root کا password تھا نہیں تھا تو پھر بھی یہ مجھے error دے گا یہ connect نہیں ہو پارا کیونکہ آپ username ٹھیک ہے لیکن password تو اس پہ نہیں اس کو اگر میں change کر دوں اور میں دوبارہ سے run کروں تو ٹھیک ہو جائے گا اچھا let's suppose میں university database کے ساتھ connect ہونا چاہا رہا ہوں تو کیا university کی database ہے نہیں ہے تو اس وجہ سے ابھی بھی یہ مجھے error دے گا کہ آپ کا path ہے وہ صحیح نہیں ہے تو دیکھیں یہ connect نہیں ہو پارا کیونکہ university کے نام سے کوئی database ہی نہیں ہے تو آپ کو اگر یہ path ٹھیک ہے اور آپ کا root اور password وغیرہ صحیح ہے تو اگر میں run کروں رہی ہے تو let's run queries اتنا مشکل نہیں ہے آسان ہے ہم کیا کریں گے ہم صرف اتنا کام کریں گے کہ ادھر لکھ دیں گے پہلے وہ query لکھ دیں تو زیادہ آسان ہو جائے گی ادھر میں ایک string کا variable بنا جاتا ہوں جس کو usually sql کا نام دیتے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں تو بے شک آپ ادھر سے اس department کے table کو کھلک کر کے دیکھ لیں کہ department کے اندر ہم جب entry کریں گے تو اس کے اندر کون کون سے columns ہیں اور ہم نے کس طرح سے اندر entry کرنی ہے تو query لکھ دیں تو insert into department اور ادھر میں department کے کون کون سے columns میں entry کرنا چاہ رہا ہوں اس کے name میں entry کرنا چاہ رہا ہوں اس کے دوسرا کیا ہے address ہے اور تیسرا اس کے number of implies ہے تو number of implies تین ہو گئے اور ان کی جو values ہیں وہ میں کہاں سے ڈالنا چاہ رہا ہوں ان کی جو values ہیں تو capital کر دیں اسمال کر دیں آپ کے اپنی مرضی ہیں تو ان کی values بھی آپ دیں جس طرح سے آپ دینا چاہ رہے ہیں دیں دیں اچھا یہ values variables میں بھی ہو سکتی ہیں ادھر ایک میں variable بنا دو string name ٹھیک ہے اور name department کا کوئی نام دے دیں for example department کا نام کونس department ہو سکتا ہے mathematics ہے یہاں پر آپ بے شک ایسے کر لیں کہ یہاں آپ یہ لگنے اس کو concatenate کر لیں اور یہاں آپ لگنے maths تو یہ کیا ہوگا آپ کی value ہے وہ اس value ہے یہ اس variable سے اٹھا کر آپ کے پاس درگ دی جائے گی لیکن let's keep it very simple اس کو میں ہٹا رہا ہوں اور ادھر ہم values directly دے دی 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 کون کون سی values ہیں ایک value اور پھر آپ کے پاس پوری query ہو گئی یعنی آپ insert کر رہے ہیں اس table میں insertion کر رہے ہیں اس کے نام اس کے address بتا رہے ہیں اس کا نام کیا ہوگا کچھ بھی نام دے دیں for example maths دے دیں address for example maths department اور number of employees for example 35 5 ٹھیک ہے تو یہ ایک query ہو گئی جو کہ ہم تھوڑی در دیکھ چکے ہیں دوسری والی ویڈیو میں کہ ہم queries وغیرہ کس طرح سے لکھتے ہیں اور یاد رکھیں یہ queries آپ اپنی مرضی سے change کر سکتے ہیں یہ ہم نے صرف ایک string variable میں ڈالی ہے اس کو execute ہم ایسے لگیں st is equal to connection dot اور create statement create statement کا ایک function ہے اس کا مطلب کیا ہے اس میں کیا مسئلہ ہے incompatible types can be converted to my square gtbc statement statement اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ جو state point insert کی ہے یہ غلط کی ہے یہ ہم یہ والی insert کرنی چاہے تھی یہ والی ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے یہ ہم سے غلط ہو گئی تھی یہ ہم insert کر رہے ہے java sql dot state point ٹھیک ہے وہ com والی insert ہو گیا تھا باقی logic کوئی ہے صرف important مسئلہ تو منٹی کر دیا ٹھیک ہے اچھا اس سے کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس connection پر کچھ queries run کرنا چاہ رہے ہیں تو queries run کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ والی class ہے یہ class statement کی جو کلاس ہے یہ کیا کرتی ہے اس کے طرح queries run کر سکتے ہیں لیکن اس کو ہم نے بتانا ہے کہ یہ queries کون سے connection کے ساتھ run ہوگی تو connection تو ہم جتنی بھی queries کریں گے یہ ہوگی college database کے ساتھ اور کس user نے password اس والے پہ تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جتنی statements run کرنی ہے وہ اس connection پہ run کرو اس لیے لائن ہم نے لکھی اب connection بن گئی اور ہم اس سے queries وغیرہ run کرا سکتے ہیں اس کے لیے ایک function ہے st dot execute query ایک function ہے اور یہ آپ سے expect کرتا ہے کہ اس کو SQL query دیں تو اس نے actually میں یہ query لیے run SQL میں کیا لکھا ہے یہ insert لکھا ہے اور execute query میں execute لکھا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی queries ہے یہ query یہ execute ہو جائے سمجھ رہی ہے اس کو save کر دیں بس یہ اتنی line ہے تو اگر آپ جو چار ہیں کہ پانچ line ہے ایک آپ نے dbc کا driver register کر آیا پھر آپ نے connection establish کیا پھر اپنے query لکھی اور اس کے بعد آپ نے statement create کیا اور اس statement کو execute کیا سمجھ رہی ہے یہ statement create کرنا صرف ایک دفعہ ہے یعنی اگر آپ نے multiple queries execute کرانی ہے تو یہ connection صرف آپ نے ایک دفعہ بنانا ہے multiple times نہیں بنانا ٹھیک ہے تو اگر اس کو میں run کروں تو کیا ہوگا یہ query execute ہو کر department کے table میں maths اور یہ entries automatically ہو جائیں گی جاوا سے اس کو run کریں cannot issue data manipulation statement with execute query اچھا sorry execute query نہیں ہے اس function کا نام execute update ہے ٹھیک ہے نا یہ function کا نام غلط ہوگئے تھا اس کا نام ہے st execute update execute query retrieving کے لئے ہے وہ جب ہم read پڑھیں گے تو میں سمجھاؤں گا فیلحال execute update ہے ٹھیک ہے اس کو اگر میں run کروں تو output نہیں آیا کیونکہ ہم نے کچھ لکھا نہیں ہے لیکن اگر آپ یہاں آجائیں اور اس department کے اوپر کلک کر دیں دیکھیں اس میں maths کی entry ہو گئی ہے دیکھیں یہ کہاں سے ہوئی ہے یہاں سے آپ کے جاوہ نے کی ہے فرس کر لیں ہم چینج کرنا چاہیں maths کے بجائے میں کوئی دوسرا department insert کرنا چاہا رہا رہا فر example statistics میں enter کرنا چاہا رہا ٹھیک ہے اور میں اس کو بھی فرس کر لیں احمد فراز بلک کرنا جاؤ اور ان کے implies 19 ہے تو یہ values میں نے یہاں enter کی اچھا یہ statistics یہ احمد فراز بلک اور یہ 19 آپ user سے لیں گے یا GUI کے through لیں گے یا CLI کے through لیں جس طرح سے بھی اپنے لیے ہے تو ان کو آپ میں یہ تو میں part of the string insert کر رہا ہوں اس کو آپ کسی بھی طریقے سے user سے لے کر یہاں سے incorporate کر سکتے ہیں اب اگر میں اس کو run کروں تو دیکھیں یہ وضی statistics کی entry ہو گئی ہے مزاری ہے اچھا اب کمال کی بات یہ ہے کہ لیے آپ کو یہ دو lines اور یہ line یہ change نہیں کرنی سمجھ جا رہی ہے یہ کوئی line change نہیں کرنی آپ کو صرف ایک line change کرنی ہے اور وہ ہے یہ query اس لئے query important ہے اس لئے آپ کوئی سمجھ آنی چاہیے کہ query کیا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اگر میں کوئی چیز update مجھ سے یہ query بھول گئی ہے کہ update کس طرح سے کرتے ہیں تو آپ آجائیں یہاں پر اس کو edit کریں اور اس کو go کر دیں تو دیکھیں آپ کو یہ query یہاں پر as is نظر آرہی ہے آپ کو یہ query یہاں پر لکھی بھی نظر آرہی ہے اس کو اگر as is copy کریں اور یہاں پر paste کریں تو بھی 100% ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن چونکہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے تو ہم اس کو لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے آپ کی سی practice بھی ہو جائے اس پہلے والے کو چینج کرنا چاہ رہا رہا ہوں کمپیوٹر سائنس سے cs پہ چینج کرنا چاہ رہا ہوں تو کمپیوٹر سائنس کی جگہ میں cs لکھنا چاہ رہا ہوں میں اس کو کیسے کروں گا میں لکھوں گا update ٹھیک ہے کون سا table ہے department کا table update ہو رہا ہے set کیا کرنا ہے نام نام ہم کیا رکھنا چاہ رہے ہیں cs کس چیز کا نام cs رکھنا چاہ رہے ہیں where ہم نام سے بھی سرچ کر سکتے ڈی سے بھی کر سکتے ہیں for example department کی ڈی جہاں 1 ہے اس کے جگہ نام کی جگہ کیا لگ دو cs باقی کسی چیز کی چینج کرنے جاوہ سمجھ جا رہی ہے تو صرف query چینج کرتے جائے اور آپ کا کام ہوتا جائے گا اگر ہم نے دیلیشن کرنی ہے تو ہم نام سے بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں لیکن ایڈرس سے کیا ہوگا اگر ایڈرس سے ڈیلیٹ کریں گے فرس کرنے میں اسے کہوں کہ وہ ڈیلیٹ کر دو جس کا نام احمد فراز بلوک ہے پھر یہ وی ڈیلیٹ ہو جائے گی دو ہیں اس سے کوشش کریں کہ ڈی سے کریں نیم سے نہ کریں ٹھیک ہے تو میں اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں ایسے یہ سٹیٹس کو اگر ہم کرنا چاہے تو کیسے ڈیلیٹ کریں اس کو سیلیٹ کریں صرف query کو change کر دیں اچھا delete from اس کے لیے وہ ہے نا کیا کہتے ہیں query یہ ہے کہ delete from کون سا table ہے department کا table ہے where کیا delete کرنا ہے where did is equal to 9 یعنی میں نے دیکھا نا 9 کو ہم دیلیٹ کر دو department کے table سے جہاں پر department کی id کیا ہے 9 کے برابر ہے اب اس کو run کر رہے یہ آجا department سے data delete ہو گیا 9 نہیں ہے تو تین operations تو ہم نے ایسے کر لی جس طرح سے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ تو ہو گیا یعنی insertion updation اور deletion ڈیفرنٹ ہے اس کا طریقہ بھی تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس کی queries ڈیفرنٹ ہیں یعنی فر ایزمپل میں یہاں پر ہوں اور میں چاہ رہا رہا ہوں کہ فر ایزمپل retrieve کرو جس کی id 4 ہے تو اس کے لیے query کیا ہوگی میں اس کے الپے جاؤ اور میں ایسے dit is equal to 4 تو یہ میری پاس query ہوگی لیکن باقی کے queries میں جو ابھی تک ہم پڑے insertion updation deletion اس میں کچھ return نہیں ہو رہا اس میں ہم صرف اپنا command pass کر رہے ہیں اس میں آپ کے پاس return ہو رہا ہے میری اس query کے لکھنے سے میرے پاس یہ سارا جو row ہے یہ return ہوا اور اگر میں ادھر ایسے لکھوں select start from department اور میں go کر دوں تو میرے پاس کافی ساری چیزیں return ہو رہی ہیں تو کچھ جب آپ صرف select لکھتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چیزیں return ہوتی ہیں تو ان کو آپ نے کس طرح سے ڈیٹی بیس کے ساتھ connect ہو کر جاؤ سے retrieve کر نا ہے تو پہلے تو ایک query لکھتے ہیں for example میں لکھ رہا ہوں select or star from department where where d id is equal to 1 فرص کرنے پہلا record میں retrieve کرنا چاہا رہا ہوں یہ query آپ جس طرح سے بھی لکھنا چاہے آپ کر سکتے ہیں for example ادھر میں لکھ دیتا ہوں name is equal to اور اس میں لکھتے احمد فراز block تو اب آپ کے پاس دو records retrieve ہوں گے کیونکہ احمد فراز block کے نام سے ہمارے پاس دو ہے ایک یہ ہے اور صرف خیر delete ہو گیا ہے لیکن ایک record ہے ہم نام سے retrieve کر سکتے ہیں number of employees سے بھی کر سکتے ہیں name سے بھی کر سکتے ہیں آپ کے اتنی مرضی ہے so let's keep this very simple کہ ہم d id کے through retrieve پہلا retrieve کر رہے تو دیکھیں اب ہم کچھ update نہیں کر رہے ہیں we just only want to run this query اور جب یہ query execute ہو جائے تو اس سے جو چیز return ہو رہی ہے اس کو ہم نے handle کر نا ہے تو پھر یہ کام صرف آپ نے ریڈنگ کے دوران چینج کر دینا ہے یہ نہیں query کر کیونکہ اس سے ہمارے پاس کچھ چیزیں return ہو رہی ہیں اس سے جو چیز ہمارے پاس return ہو رہی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں result set تو ادھر ایک class بنائیں اس کا نام result set اور اس کا کچھ variable ایک بنا دیں اور اس کو فیلحال نل حسان کر ٹھیک ہے اور جب آپ کے پاس یہ query execute ہو جائے تو آپ کے پاس کتنے records retrieve ہوں گے یعنی department کے table کے اندر دی اے ڈی کے اندر کتنے records ہیں one پہ تو صرف ایک record ہے تو وہ return ہو جائے گی اس return کو ہم اس return کو ہم اس r میں store کر رہے ہیں یہ r یہ صرف ریکارڈ ہے let's suppose میں ایسے لکھ دوں where d id is greater than one تو اس کا کیا مطلب ہے یہ آپ کے پاس یہ سارے retrieve ہو جائیں گے تو یہ ایک بھی retrieve کر سکتا ہے اور multiple بھی retrieve کر سکتا ہے تو وہ سارے sr میں ہوں گے اب sr سے ہم نے n records کو نکال لی ہے تو آپ کس طرح سے نکال لیں گے یہ r کیا ہے یہ result set ہے result set کسے کہتے ہیں جب query execute ہو جائے اور ہمارے پاس کچھ چیز return ہو جائے تو result sets کہتے ہیں اب اس query کے run ہو جانے کے بعد آپ کے پاس کچھ records return ہو گئے ہیں ان records کو رکھا ہوا ہے اس r سے ہم ان کو retrieve کریں گے کس طرح سے لکھیں گے while r dot next جب تک آپ کے پاس r کے اندر چیزیں موجود ہیں جس طرح سے ہم نے فائل ہیلڈنگ پڑھا تھا has next اس طرح سے next کا function ہے تو ادھر آپ simple display کر دیں جو ریٹرن آپ کے پاس ریٹرن ہو رہی ہے تو جو بھی چیزیں آپ display کرنا چاہ رہے ہیں فر ایزامپل اس کا nam id اس کا address اس کا number of implies سارا ہم display کر سکتے ہیں ادھر لگ دیں s out name name کیا ہے ادھر ہم کس طرح سے retrieve کریں گے ادھر لگ دیں r dot get string ایک function ہے اور پھر اس کو آپ column کا نام دیں get string میں نے کیوں لکھا کیونکہ ہم نام return کر رہے ہیں نام تو ادھر میں لکھا r record set کے اندر ایک string پڑھا ہے اس کو return کرو لیکن اس string کا نام کیا ہے یہ column کا نام ہے یہ name ہے نام ریکارڈ ریٹرن ہوئے ہیں وہ r میں پڑھے ہیں تو اس r کے اندر آپ کے پاس name کے نام سے ایک string پڑھا ہے وہ return کر مجھے print کر دو یہ ایک نام return کر کے آپ کو print کر دے گا اگر میں کہو میرے لئے یہ address print کر دو تو میں لکھ دیتا ہوں ڈریس بھی string ہی ہے تو ادھر لگ دیں r dot get string اور اس کو میں کیا دوں گا اس column کا نام تو column کا نام کیا ہے address تو ادھر لگ دیں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ match کرنا چاہیے آپ کے database کے columns کے ساتھ اگر یہ match نہیں کر رہے تو پھر اس سے پتہ چلے کے کون سا column retrieve ہو رہے similarly ایک وہ ہے اب number of employees ہیں تو یہ number of employees integer میں ہے they are not strings تو اس کے بجائے یہ get string کے بجائے ادھر لکھنے get it سمجھ رہی ہے اور address تو نہیں ہے اس کا نام کیا ہے number of employees تو یہ as is number of employees اور اس کو بھی change کریں number of employees ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس تین ایسے values آگئے ہیں جو ہم چاہ رہے ہیں let's suppose اگر id بھی retrieve کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر id کے لیے آپ ایسے لکھ دیں id اور id کے لیے ہم ادھر کیا لکھیں گے شاواش بتائیں اس database کے column کا نام لکھیں گے جس میں id پڑی ہے تو اس کا نام د id لکن یہ ڈ strings میں ہے کہ نئی نمبر ہیں تو ادھر ہم string میں لکھیں گے ادھر ہم get enter ٹھیک ہے اب اس کو اگر رن کریں تو دیکھیں 1 cs احمد فراز and number of employees 23 یہ سارا ہمارے پاس database سے read ریف ہورا ہے which is excellent اب آپ change کر جائیں for example where d id is greater than 1 اور اس کو run کریں تو آپ کے پاس کافی ساری چیز return ہو رہی ہیں بجا رہی ہیں id number 2 3 4 5 اچھا اس کو ثورت change کر رہے ہیں میں چاہا رہا ہوں کہ where number of employees is greater than 30 اس کو run کریں تو جن کے 30 سے زیادہ ہیں صرف وہ return ہو رہے ہیں let's suppose میں less than 30 return ہو رہے ہیں physics میں 25 ہیں computer science 23 ہے تو صرف وہ return ہو رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب reading کر رہے ہو تو اس کے لئے ہم نے while loop کا کام تھوڑا extra کرنا ہے باقی تین operations کے لئے ہم صرف اور صرف اپڈیٹ run کر سکتے ہیں تو آپ کو سمجھ ریٹریف تینگز آپ دیلیٹ تینگز آپ سرچ تینگز تو اس سے ہمارے پاس کافی زیادہ چیزیں آسان ہو جائیں ٹھیک ہے تو کوشش کریں اس کی تھوڑی سے practice کریں اور آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے ایمیل پر پوچھ سکتے ہیں یا اگر سمجھ نہیں آرہی تو آپ مجھ سے بلکہ اس ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھ رہے ہیں تو ہوپیلی سمجھ آ جائے گی اور یہ تب تک آپ کو بلکل clear نہیں ہوا جب تک آپ practice نہیں کریں تو کوشش کریں اس پر practice کریں اور ایک database شروع سے بنا کے اس کو relate کر کے اس کے ساتھ connect کریں